اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹ آج کو جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ٹوٹل نمبر پاسیبل ٹوٹل پاسیبل ریلیشن ہے ریلیشن is one of the fundamental concept in abstract algebra ریلیشن کرتا کیا ہے یہ دو سیٹ کو آپس میں ریلییٹ کرتا ہے یعنی دو سیٹ کو آپس میں کس طرح ریلییٹ کیا جا سکتا ہے جس طرح ہم آرڈل کارٹیزن پروڈیکٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم کارٹیزن پروڈیکٹ کی بات کرتے ہیں کارٹیزن پروڈیکٹ is always between two set that is if you can see this کارٹیزن پروڈیکٹ this is let's say کارٹیزن پروڈیکٹ میں پیر آرڈل پیر آتے ہیں جس میں پہلا element کانا سے بلانگ کرتا ہے سیٹ اے سے اور دوسرا element سیٹ بی سے بلانگ کرتا ہے تو ہم ان کو ریلییڈ کر رہے ہیں دو سیٹ کے element کو ریلییڈ کر رہے ہیں ان کو جوائن کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں جو کنسیڈر کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں number of element in set A جو دیئے سٹوڈن ہمارے پاس ہے وہ M ہے اور number of element in جو B ہے وہ N ہے تو اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ total possible element in order میرے پاس کارٹیزن پروڈیکٹ میں کتنے آئیں گے اس کے لیے کوئی فارمولا ہے ہمارے پاس اور دوسرا ہم all possible subset of کارٹیزن پروڈیکٹ کس طرح بتا سکتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو number of possible element in کارٹیزن پروڈیکٹ is the just the multiplication of the number of element in set A into number of element in set B اگر آپ دیکھیں تو میں دو element لے رہا ہوں اور یہاں set A کے اندر میرے پاس ایک element ہے تو یہاں اگر آپ دیکھیں اس فارمولا کی مدد سے اگر میں یہ فارمولا استعمال کروں یہاں پر اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ کہاں سے یہ set belong کر رہے ہیں order pill یہ second element سے اور پہلا والا element کہاں سے belong کر رہے ہیں set A A کے ساتھ تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ایک چیز ہے کہ یہ سوڈنٹ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا آج کا جو یہ جیسا کہ یہاں پر topic سے define ہے تو ہمارا آج کا جو prime مقصد ہے وہ ہے total possible relations how we can construct total possible relation between set A and B so the relation اس سے پہلے کہ ہم یہ total possible relation بتائیں ہم یہ define کریں گے تو relation itself کیا چیز ہے relation کیا ہوتا ہے a relation from set A to B is a subset of Cartesian product A cross B so the question arises then how many relation can be possible then how many total possible subset can be made with the help of what you call the how many total possible subset of Cartesian product can be made that is so total possible relation are 2 to the power m into n so if you can see here the element of set A is 2 the number of element in set B is 1 so the total possible relation are 2 to the power m into n so number of element in set A is 2 so m is 2 and number of element in set B is 1 that is n is 1 so i put our here in this relation so 2 to the power 2 i get 4 so in that case a십iz اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے پاست tu to the power two it means four possible relationship ب� وہ بنے گے کس را relation یعنی 1,1 B کا relation फिर 1 कے साथ मैंने बनाए फिर 1 का relation मैंने A के साथ बनाए پिर 1 का relation मैंने B के साथ बनाए तो ये मेरे पास آر پوسیبل سب سیٹ آف کارٹیزن پروڈکٹ آگئے تو یہ میرے پاس کہا ہے یہ آر پوسیبل ریلیشنز ہیں تو دیئر سٹوڈنٹ یہ ریلیشن ہم پڑھتے کیوں کہ ایک ریلیشن جو ہے یہ سب سے بڑا سیٹ ہوتا ہے جس کے اندر آر پوسیبل اب سارے ریلیشن فنکشنز نہیں ہوتے تو ہم یہ فنکشن جو فارم کرتے ہیں ریلیشن وہ ایک سب سیٹ ہے کس کا ریلیشن کا اور فنکشنز میں بھی فر ہمارے پاس کچھ ایسے ریلیشنز آتے ہیں جو one to one ہوتے ہیں کچھ ایسے ریلیشنز ہوتے ہیں جو one to ہوتے ہیں کچھ ایسے ریلیشنز ہوتے ہیں جو بیجیکٹیو ہوتے ہیں آہ آہ I hope انشاءاللہ in my next class I will discuss about all these how many relations are functions how many functions are one to one and how many functions are بیجیکٹیو till then may Allah bless you all اللہ حافظ موسیقی موسیقی